اسلام علیکم آپ ملحظہ فرمائے ہیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا عوض تعلیم ناکوی ایڈوکیٹ ناظرین ناچ جا اچھی خبر بھی ہے ایک اور ایک ناکوشگار خبر بھی ناکوشگار خبر تو نہیں ہے وہ ایک اسے تجزیہ یا ایک خباری خبر کہہ سکتے ہیں تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کیوں نہ اچھی خبر لے لیں اور وہ اچھی خبر سرکاری بناظمین کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت بدل گئی ہے اور اب اپنے اپنی ذمہ داریاں وزراء جو ہیں وہ غرف پرداری کے بعد سمال چکے ہیں اور اس حوالے سے کوشش ہو رہی ہے کہ عوام کی فلاو بیعبود کے لیے کوئی کام کرے ظاہر ہے کہ کوئی ایم میں نے جو منتقب ہوتا ہے یا ایم پی اے اس کی ترجیح تو اگر اس نے آئندہ بھی سیاست میں حصہ لینا ہے ترجیح تو بہرحال یہ ہی ہوتی ہے تو اسی حوالے سے جڑے ہوئی ایک خبر ہے کہ ہاؤسنگ کے جو وفاقی وزیرہ ریاض حسین پیرزادہ خوش آئند خبر ہے کہ انہوں نے چارج سنبھالتے ہی سرکاری ملازمین کی رہائش کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نئے مقانات کی تعمیر کا حکم دے دیا گیا انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے اب خزانے کی کیا کیفیت ہے یہ تو اللہ جانے لیکن یہ ہے کہ ان کی سنجیدگی اس میں نظر آ رہی ہے ادا کرے کہ یہ بات جو ہے وہ اسی طرح امپورٹنس دیں اور انہوں نے اپنی پہلی ملڈنگ میں کہا کہ سرکاری ملازمین کی جو ہے نا وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کی جائے اور یہ خوش آئین بات ہے اور یہ بھی نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اس رسمی جلاس میں یہ بھی کہا کہ جاری منصوبوں میں کام تیز کیا جائے اور سرکاری ملازمین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مکان کی تعمیر کے منصوبوں پر انہوں نے بہت زیادہ ضرور دیا تو امید ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ خبر یہ اچھی خبر جو ہے اس پر عمل درامت جو ہے وہ کیا جائے اب ہم ایو بی آئی کے حوالے سے کوئی لمبی وی لاغ یا نہیں ہے رمضان اور مبارک میں میں نے یہ سوچا ہے کہ مختصر وقت میں آج آیا بھی میں ایک دو دن بعد ہی ہوں بات کریں گے تاکہ آپ کی مصروفیات اور عبادت میں کوئی خلل کسی قسم کا نہ پڑے تو جیسا کہ ہم نے تھم نیل میں کہا تھا کہ پینشن بند ختم ہونے کا خطش ہے یہ کیا خبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم بتانے جا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو اس کی تصدیق بھی کریں گے اپنی بات کی سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شروع سے اگر آپ ہمارے پرانے وی لاغ اٹھا کر دیں کہ تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے اس وقت کی وہ یہ ہے کہ پیدا کی جائے لوگوں میں اس حوالے سے ہم آپ کو ایک آڈیو یا ویڈیو کہہ لیں وہ دکھانے جا رہے ہیں ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یعنی بہت سارے میک میں جو رفائی کام کرتے ہیں بار بار کہہ چکا ہوں لیکن اس طرف ان کی نگاہ نہیں ہوتی وہ جتنے لوگ رکھے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یو بی آئی کی پینشن نہ کٹیں اور پھر وفاقی حکومت کی جو سماداری ہے یعنی یہ اخباری اطلاع ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا کہ ان کا کہنا ہے کہ تیس تیس برسے یو بی آئی کی مصحابی امداد جو ہے وہ حکومت نے بند کر رکھی ہے اور خمیازہ جو ہے مستقبل کریم میں لاکھوں پینشنرز کو بھگرنا پڑے گا یعنی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا جو آپ کے وسائل ہے تھرٹی یئر سے وہ ختم ہوئے ہیں یعنی گورنمنٹ میچنگ گرانڈ نہیں دے رہی گورنمنٹ نے جو پیسے دینے ہیں وہ نہیں دے رہی اس میں پیسے کس کے ہیں یا یو بی آئی کے ادارے کے ہیں جو اپنے وسائل سے یہ سارا سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ کسی کس حد تک چل سکے گا یہ بات زبیری صاحب کی ٹھیک ہے کہ یو بی آئی کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن دوسرا پہلو بھی جو ہے وہ مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے اور جو ہم بات کرتے آئے ہیں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے زبیری صاحب نے جو اپنے کے روح رواہ ہیں اور انہوں نے بھی ہمارے والی بات کی ہے وہ بات ہم آپ کو تھوڑی سی سنوا کر تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ہماری اپا جو ہے اے او بی آئی پیسٹر ویل فیٹ ایسوسییٹن کو ہم نے بنائی ہے تکبین تین سال تین سال ہو گئے بہت سے ہمارے مزنور ساتھی جو ہے اس کے بارے میں اگاہی نہیں رکھتے یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے یعنی ابھی آپ کی صدارے میں جواب کر رہے ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے مالکان سے یہ پوچھیں کہ ہم کی او بی آئی پر ریسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں بہت سے لوگ اس بارے میں اگاہی نہیں رکھتے اور ہم انشاءاللہ بہت خریف میں مہرم کے بعد ایک چیمینا رکھیں گے اگاہی چیمینا رکھیں گے جس میں تمام یونین اور تمام میند پنشوں کو ہم انوائٹ کریں گے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ پنگرہ سال اگر آپ نے کسی ادارے میں جواب کی ہے تو آپ شاٹ سال کی عمر میں جا کے مرد حضرات اور پچپن سال کی عمر میں جا کے خواتین وہ پنشن کی اقدار ہو جاتی ہے کہ ان کو وہ پنشن ملے اور اس میں ایک پرسنٹ ملازم اپنا کنٹریبیشن دیتا ہے پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ادارے کا جو آجر ہے وہ کنٹریبوٹ کرتا ہے چھے پرسنٹ ناظرین یہ آپ نے سن لیا اس پر تھوڑا سمیں یہ بات کرنا چاہوں گا ایک تو انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حاضر سروس جو مزدور طبقہ ہے وہ بچارہ کس طرح اپنے آجر پر یہ ضرور ڈالے کہ ہم نے ہی اپنے لیول پر کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پھر نکال دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تکلیف طرح بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاؤں تمام سننے والوں کو اور اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو نیجی مزدور ہیں وہ یہ سنیں گے انہیں اگاہی تو ہوگی نا تو وہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ کنٹریبوشن پر اپنے آجروں کو کسی بھی طرح خائل کریں وہ دوسری بات یہ ہے کہ پچپن سال خواتین کی بھی عمر ہے اور پچپن سال کانکنی کانکن جو ہے کانکنی کے شعبے میں جو مزدور ہے اس کی بھی یہی عمر ہے یہ اتنی تکلیف طرح بات ہے کہ ان کی ایوری جیج جو ہے وہ بھی ایک طرح کی کم ہو جاتی ہے اتنے سخت مشکل کے بعد تو علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں کہ تُو قادر و غادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں ترخ بہت بندہ مزدور کے اوقات تو ناظرین اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اور کو اپشن لیں ترخواتی